بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ اپنے جانشین کے انتخاب کیلئے ایک بادشاہ اپنے چار بیٹوں کو ایک کمرے میں لے کر جاتا ہے اور انہوں سے کہنے لگتا ہے کہ میں تم چاروں کو اس کمرے میں بند کر کے اور اس کمرے کو تالہ لگا کر جا رہا ہوں اور تم میں سے جو بھی سب سے پہلے اس کمرے کے تالے کو کھول کر کمرے سے باہر آئے گا وہی میرا جانشین قرار پائے گا لیکن ایک بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ریاضی کے اس مسئلے کو حل کر کے ہی تم لوگ اس کمرے کے تالے کو کھول سکتے ہو اور یہ کہہ کر بادشاہ کمرے سے نکل جاتا ہے اور کمرے کو تالہ لگا کر چلا جاتا ہے اب بادشاہ کے تین بیٹے ریاضی کے اس مسئلے کو حل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن چوتھا بیٹا کمرے کے کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اپنی آنکھیں بند کر کے سوچنے لگتا ہے کچھ دیر اسی حالت میں رہتا ہے سوچتا ہے اور اٹھ کر کڑا ہوتا ہے دروازے کی جانب جاتا ہے دروازے کو کھول کر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے اور بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور یہ تینوں بیٹے ریاضی کے اس مسئلے کو حل کرنے میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا چوتھا آبائی کمرے سے باہر چلا گیا ہے بادشاہ اپنے اس بیٹے کو لے کر کمرے میں دوبارہ واپس آتا ہے اور اپنے تین بیٹوں سے کہتا ہے کہ مسئلے کو حل کرنا بند کرنے میں نے اپنے جانشین کا انتخاب کر لیا ہے اور تمہارا چوتھا آبائی میرا جانشین ہے کیونکہ کمرے سے سب سے پہلے وہی باہر آیا یہ تینوں بائی اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ مسئلے کو حل کرنا ہم نے شروع کیا تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ہم سے پہلے باہر آیا ہو تو بادشاہ اپنے اس بیٹے سے سوال کرتا ہے کہ تم کمرے سے کیسے باہر آئے بادشاہ کا وہ بیٹا جغاب دینے لگتا ہے کہ جب آپ کمرے سے چلے گئے تو میں ایک جگہ بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اس مسئلے کو میں کیسے حل کروں تو میری ذہن میں خیال آیا کہ سب سے پہلے جا کر یہ دیکھوں کہ یہ مسئلہ موجود بھی ہے یا نہیں میں دروازے کی طرف گیا اور جب دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا اور میں کمرے سے باہر آ گیا ان چار بھائیوں کی کہانی ہماری زندگی کی کہانی ہے ہم انسانوں کی زندگی کی کہانی کہ ہم انسانوں میں اکثر ایسا لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں مختلف مسائل کی تصدیق کیے بغیر اپنی زندگی میں ان مسائل کو فرض کرنے لگتے ہیں اور اس فرض کی بنیاد پر اپنی پوری زندگی ان مسائل کو حل کرنے میں لگا دیتے ہیں ایسے مسائل کو حل کرنے میں اپنی طاقت اور توانہ ہی لگا دیتے ہیں جو سرے سے وجود ہی نہیں رکھتے ہیں ایسے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو موجود ہی نہیں اسی وجہ سے جب اصل مسائل سے روبرو ہوتے ہیں جب اصل مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت تک ہماری تمام توانائی خاتم ہو چکی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے بات طلاق خودکشی ڈپریشن اور ان جیسے مسائل تک پہنچ جاتی ہے مثال کے طور پر آج انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مالدار بننے کو اپنی زندگی کا اصل مسئلہ سمجھتے ہیں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ مالدار بننے کے بغیر وہ ایک اچھی اور کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے ہیں وہ مالدار بننے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں اسی وجہ سے بچپن سے ہی انہیں مال جمع کرنے اور مال بٹورنے کے ریس میں لگا دیا جاتا ہے اسی وجہ سے بعض لوگ اس مال جمع کرنے میں اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں بعض لوگ غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں غلط شریک حیات کا انتخاب کرتے ہیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں اپنی زندگی میں ایک اچھا انسان نہیں بن پاتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ کی بندگی سے محروم رہ جاتے ہیں اور ان تمام کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک باطل خیال کو حقیقت اور اپنی زندگی کا مقصد قرار دیا یا پھر بہت سارے لوگ کسی خبر کی تصدیق کیے بغیر اس بات پر یقین کر لیتے ہیں کہ فلا شخص نے میری غیبت کی ہے اس نے میری توہین کی ہے اور اس کے نتیجے میں جوابی کاروائیہ شروع کرتے ہیں توہمت لگانا شروع کر دیتے ہیں غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کردار کشی شروع کر دیتے ہیں اور ایک باطل خیال کے نتیجے میں اپنی تمام ترتوانائی اور طاقت ضائع کرتے ہیں اور اپنی اجتماعی حیثیت خراب کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں بھی شرم سار ہوتے ہیں لہٰذا اگر ہم ایک کامیاب اور اچھی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں مختلف مسائل کو تصدیق کیے بغیر انہیں اپنے زندگی کا مسئلہ اور اپنی زندگی کا مقصد قرار نہ دیں تاکہ ہم ایک اچھی اور کامیاب زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ندامت اور شرمندگی سے بھی بچ سکیں انہی نکات کے ساتھ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی